اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج کی ہماری یہ ویڈیو قرآن مجید اگر نیچے رکھا ہوا ہو اور کوئی اوپر بیٹھ گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے سے متعلق ہے لہٰذا اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیچے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص کرسی پر بیٹھ جائے یا وہ پھر سیڑھیوں پر چڑھ جائے تو اس کے بارے میں بہت ہی عجیب رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو آئیے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اس کو جاننے کے لیے ہماری یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے تو چھلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں قرآن مجید نیچے رکھا ہوا ہو اور کوئی اوپر بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے سوال مفتی صاحب مسجد میں ایک شخص تقریر کے لیے کرسی پر بیٹھا تو مسجد میں ایک شخص نے زوردار آواز میں یہ کہہ کر کرسی سے اترنے کا حکم دیا کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں کہ آیا کرسی پر بیٹھنا اور کسی کا زمین پر قرآن پاک پڑھنا آداب کے خلاف تو نہیں تاکہ اس معاملے میں ہماری غلط فہمی دور ہو جائے جواب قرآن شریف نیچے ہو تو اسی جگہ انچی چیز پر بیٹھنا ناجائز یا حرام عمل نہیں ہے بلکہ یہ صرف خلاف عدب ہے اور اگر قرآن مجید سے کچھ فاصلے پر یا کسی عذر کی وجہ سے قریب ہی کسی انچی جگہ پر بیٹھا ہو تو پھر یہ خلاف عدب بھی نہیں اس سلسلے میں بلا شبہ ہمارے یہاں غلو کیا جاتا ہے وہ اس طرح کے پوری مسجد میں اگر کہیں بھی کوئی نیچے بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو پھر بوقت ضرورت بھی وہاں کوئی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا اگر کوئی بیٹھ جائے تو اسے برا بلک کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سوال نامہ میں مذکور شخص نے مقرر کو زور سے آواز دے کر کرسی سے اترنے کے لئے کہہ دیا جبکہ اگر نیچے قرآن پڑھنے والے دور ہوں تو کرسی پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں نیز اگر تقریر کا وقت متعین ہو تو پھر اس وقت کرسی کے پاس یا پھر پہلی دوسری سس میں قرآن مجید لے کر تلاوت کرنا درست نہیں ہے اگر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ خود ایک خلاف عدب کام کر رہا ہے اگر قرآن پڑھنا ہی ہے تو اسے پیچھے کے حصے میں قرآن پڑھنا چاہیے